کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا علاقہ کس نے کیا؟ اور کیسے کیا؟ ماشاءاللہ دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا نبیل بن آسم ایک یہودی ہے اس کی بیٹیوں نے جادو کیا یہاں پر تفسیر پڑی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں مدودی صاحب کی نہیں جی یہاں پر جو ہے نا یہ ملک فاہد والی جو ہے اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی سارا واقعہ میں آپ کو مختصران بتا دیتا ہوں بتا دیئے میں نے میں لملی دوسری قطاع در بہت سی حوالے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں پھر اگر جادو ہوا تو کس حصیت پر ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حصیتیں تھیں ایک تھی رسالت کی ایک تھی عید بشرت وہ چند گھریوں میں صرف محمد عبداللہ پر ہوا تھا حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایسا ہوا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا پتہ نہیں میں نے بزو کیا ہے کہ نہیں کیا پتہ نہیں میں نے بسل کیا ہے کہ نہیں کیا آپ اس پریشانی میں ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں حدیث میں جو واقع ہے ایک آپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف آپ پس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے کس نے کیا نبیل بن آسم نے کیا اس کی بیٹیوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے آپ نے دعا فرمائی آپ کو نید آگئے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب مجھے ذہن سے وہ نردن کے بردن اس طرح کا نام ہے کسی بھائی کو یاد ہو تو وہ ایک بندے کا وہ صحابی نہیں تھا کومے کا نام ہے دروان 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 ایک جگہ ہے کومے کا نام ہے اس کومے کے اندر خجور کی چھال کے اندر لپیٹ کا اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی کے بال کنگی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک کتلہ آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئییں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیشہ اس کے اثرات سے اس کومے کا پانی اس طرح گندہ ہو گیا جیسے میندی گلی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بھیجا جب بیدار ہوئے وہ کونے سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا بد وقت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے یہ سب لانتی یہ شب دبادی ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا جبرائیل آئے جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھم کیا بسم اللہ یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا پھر دو صورتیں اتری صورہ فلق اور صورہ ناس ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھی گیارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے گرے کھلتی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زائل کرنے کا حکم دیا یہ ہے صحیح حدیث ثابت جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادلی ہو وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری بدبختی ہے پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا جو جادو کا انکار کرتا ہے یہ کس شان میں اتری اس کا شان نزول کیا ہے یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برشر نہیں نہیں مانتے یہ تو دلیل ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک دعا آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلان چیز بنا دیتے جادو سے سبحان اللہ بنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک ملک الناس ایله الناس من شر الوسواس الخن الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس اعوذ بكلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بكلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن ربنا تقفز منا شدك أنت السميع العليم اے ہمارے پتر بکار حمصی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے